سمان و رحیم عواز آ رہی ہے سارے دوستوں کو بہت بہت شکریہ آپ لوگ یہاں آئے اور زداری ہاؤس میں پریس کانفرنس کرنا ہمارے لئے بھی احزاز اور خوشی کا موقع ہے دیکھیں آج ہماری پارٹی میٹنگ بھی ہوئی ہے جو پیپلز پارٹی کے وزراء اور ایسے پی ایمز جتنے بھی ہیں ان کو چیمن بلاول ہوتو زداری نے خود بلا کے تین چار بہت اہم باتیں کی ہیں اور ڈیریکٹیوز اشیو کی ہیں وہ یہ کہ دیکھیں ملک میں اس وقت سب سے بدترین سلاب اور کلائمٹ کٹیسٹریفی آیا ہے اور اس میں اضافی بات یہ ہے کہ یہ صرف پاکستان کے لیے تاریخ کا اس طرح کا پہلا ڈیزاسٹر نہیں ہے یہ پوری دنیا کا چونکہ میں کلائمٹ وزیر ہوں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ پوری دنیا کے لیے پوری سنچری کا ریکارڈ بریکنگ ڈیزاسٹر ہے تو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے اور خاص کر کہ ملک کے دو اکائیاں سندھ خاص طور سے اور پھروچستان کا صوبہ بہت بترین طریقے سے متاثر ہوئے ہیں اس میں میر نیوٹریشن اور ہیلتھ ایمپیکٹ اس کے بہت زیادہ ہو رہے تیتیس ملین اور ہمیں وزراء کو یہ بھی یاد دلایا گیا کہ دیکھیں تیتیس ملین جب لوگ ایمپیکٹڈ ہیں یعنی متاثر ہیں تو اس میں یہ تین ممالک بشمول تین ممالک جتنا ویسٹرن یورپ کے ممالک کا پاپیلیشن ہے تو تین تین ممالک کو سروس کرنا اتنے لوگ اور ان کی بیسک ضروریات پوری کرنا کسی ایک ریاست کا یا کسی ایک صوبے کا یا کسی ایک اورگنیزیشن کا یا سیول سوسائیٹی اکیلے نہیں کر پاتی یہ دنیا میں کبھی کسی نے ایسا سانہہ نہیں دیکھا ہے اور یہ قدرت کا تو میں نہیں سمجھوں گے قصور ہے لیکن یہ ماحولیاتی بہران کی ایک بہت بڑا شاخص آنا ہے اور ایسا نہ ہو کہ پھر اس طرح کے شدت اختیار کریں اس طرح کے واقعات اور جو صورتحال یہ ہے اس وقت ساری دنیا میں کہ گلوبل وارمنگ اور ٹیمپریچرز بڑھتے چرے جا رہے ہیں مرکری بڑھتا چرہ جا رہا پاکستان ففٹی تھری ڈگری سینٹی گریڈ سندھ میں ہوا تھا اس سمر ان فلڈ سے پہلے تو یہ سارے فلڈس فلڈنگ کا ایک حصہ ہے ہم دنیا میں ایک فیصد سے کم پولوٹر ہیں گلوبل گرین ہاؤس گیسز کے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک اور پریشان کن بات ہے پرائیم منسٹر اور فورنڈ منسٹر دونوں مستقل متحرک ہیں چاہے باہر ہو یا ملک کے اندر ہو بیرون ملک ہو ملاقاتوں کا مستقل تناتا ہے اپنا مقدمہ ڈٹ کے لڑ رہے ہیں بلکہ فورنڈ منسٹر تو کشمیر کا بھی مقدمہ لڑ رہے ہیں جس طرح کسی اور نے نہیں لڑا سوائے ان کے نانا کے اور ان کی شہید والدہ کے اور ایشوز اب یہ آتے جا رہے ہیں جی کہ ملک میں اس وقت ویسے بھی ایک ایک ایکزوجینس ایکنومک شاک کا مسئلہ تھا اب آپ دیکھیں کہ ونٹر آ رہی ہے جی سردیوں کا اور جاڑوں کا مہینہ آ رہا ہے جو علاقے اس وقت بھی پانی کے نیچے یعنی زیر آب ہیں ان میں بھی آٹھ ہفتے رہ گئے ہیں آٹھ ہفتے رہ گئے ہیں وہاں پہ سردیوں کے اور دس فیصد سنٹیگریڈ سے کم وہاں ہوتا ہے ٹیمپریچر آتا ہے تو سردیاں تو ہوتی ہیں اندرون سندھ میں خاص طور پر جہاں چار فیصد پاپیلیشن امپیکٹڈ ہوگا نوٹھ میں بھی وہاں تو فور ڈگری سنٹیگریڈ کے نیچے پاپیلیشن مکری جاتی ہے تو ہم ہمیں اس بات کا بھی سوچنا ہوگا کہ اسلام آباد میں بزنس آز یوزول نہ لگے ایسا نہ ہو کہ ہم اس بات کو مستقل آپ کے متوسط سے دنیا تک نہ پہنچائیں پاکستانی مخیر حضرات تک نہ پہنچائیں دوسری حکومتیں کو نہ پہنچائیں وہ بات الگ ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز آپوزیشن کو اس وقت کچھ اور سوج رہی ہے میں اس میں نہیں جاؤں گی ہمارا ایجنڈا لوگوں کو تقویت دینا ہے مکمل طور پر ریلیف پہنچانا ہے ان کے دکھوں میں ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے جو پیپلز پارٹی اور ہماری دیگر اتحادی بھی ہیں وہ سب کر رہے ہیں اس میں ایک اور امپیکٹس کی بات میں کروں گی جو سلاب کی وجہ سے آ رہے ہیں وہ ہمارے زرات کے شعبے کو ہیں اس وقت ساڑھے تین لاکھ فارمرز جو ہیں وہ شدید متاثر ہوئے ہیں اور ان کو پلانٹنگ سیزن میں میں نہیں سمجھتی جتنا بھی ان کی امداد کی جائے کم ہوگی ان کو دکھت ہونے والی ہے جو ہنگر اور میل نیوٹریشن کا شدید شکار ہیں پہلے بھی پاکستان میں ہوتے تھے لیکن اب جو نمبر ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہو گیا ہے جی پندھرہ میلین لوگ ان چیزوں کا شکار ہوں گے پانچ اشاریہ نو میلین اس وقت کی بات ہو رہی ہے اور آٹھ اشاریہ چھے میلین اس وقت فلڈز کی وجہ سے اور بھی متاثر ہوں گے تو یہ نمبرز ہمارے چودہ میلین تک آ گئے ہیں اور بڑے تشویشناک ہیں چودہ پندھرہ میلین تک یونیس ایف کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہماری اتنی نوجوان نسل ہے چالیس فیصد اس میں اب یون کے فگرز دیکھیں تو تیتیس فیصد متاثرین میں ستر فیصد خواتین اور بچے ہیں اموات میں بھی اسی طرح ہوا ہے اور انجریز میں بھی اسی طرح ہوا ہے پاکستان میں لائف سٹاک بھی تھری میلین متاثر ہوا ہے یعنی یہ سب ہلاک ہوئے ہیں متاثر سے آگئی ہلاک ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کی اپنی پونجی سے نکل کے یہ ان کا روز مرہ کیا سرمایہ ہوتا ہے روز مرہ کا انکم کا ذریعہ معاش ہوتا ہے سمجھ لیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایمپیکٹ عام لوگوں میں ہے نوے فیصد سے زیادہ لوگ اس وقت ویٹ کنزیومرز ہیں اور ہمارا جو ویٹ کا کراپ ہے وہ آپ کو پتا ہے ابھی کراپ ظاہرے سندھ میں مسئلہ ہونے والا ہے ابھی بھی وہاں زمین یا تو گیلی ہے یا زیرہاب ہے لوگ ابھی بھی وہاں ٹینٹس میں اور پھر میں کہوں گی ونٹر میں ایسا لگتا ہے کہ جو جتنے نمبرز ہیں ایک جھیل بن چکی ہے پانی کھڑا ہے لوگوں کی صحت پرسخت اثر ہو رہا ہے ملیریا اور ڈینگی اور اس طرح کی پانی سے پھیلنے والی وبائیں بھی اس وقت اروج پہ ہیں اور ظاہرے یہ ہوگا یہ ڈیو ایچو کے فگرز ہیں تو کوٹن بھی پورا سندھ کا ختم ہو گیا ہے ایٹی نائن فیصد مکانات بھی جو ختم ہوئے وہ سندھ کے ہیں اس وقت وہاں صورتحال سنگین ہیں جی اور سردیوں کے لیے سب کو اپیل ہے کہ ہم متحرک ہوں اور جو کوئی ایک ملک نہیں کر سکتا ہم ملکے ضرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ کریں گے بھی اور اس کے علاوہ جو ظاہرے میں مستقل آپ لوگوں سے اداد و شمار روز شیئر کرتی آ رہی ہوں فلڈ کے پھر اپیل ہے کہ یاد رکھیں یہ ملک کا اور یہ پاس ساری دنیا کا سب سے بڑا کلائمٹ ڈیزاسٹر ہے اسے کسی صوبے یا ریاست کی کتاہی سے نہ منسلک کریں اتنے لوگ بہت مشکل سے سروس ہوتے ہیں کلی صاحب کیونکہ ایسے پی ایم لگے ہیں بی آئی ایس پی میں اس کے فگرز بھی وہ شیئر کریں گے ایک اور ایشو کی میں بات کہہ دوں زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی لیکن ملک میں پیپلز پارٹی کی جو پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ہمیشہ دہشتگردی کے خلاف آواز بھی اٹھائی ہے متحرک بھی رہے ہیں اور بہت بڑی قیمت بھی ادا کی ہے محترمہ شہید اپنی شہادت پر اسی طرح گئی ہیں ایک آخری جلسے پر کہتے ہوئے کہتے کہ میں اسوات میں جھنڈا کسی کا لگنے نہیں دوں گی سوائے ریاست پاکستان کا اگر کسی نے لگایا ہے تو میں بچاؤں گی اور آپ بچائیں گے آپ سب کو وہ تاریخی ان کا آخری جلسہ اور ان کے کلمات یاد بھی ہوں گے انہوں نے اپنی جان دے دی یہ کہتے کہتے اور وہ باہد نہتی خاتون تھیں جنہوں نے اس طرح سامنے للکار کے بھی ریاست کا جھنڈا اور اپنے ملک کی طاقت کو سامنے رکھا اور کہا کہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ملک کی طاقت کو اور ریاست کی طاقت کو تو یہ بات ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ابھی اس وات میں پھر تشویش سے دیکھا کہ وہ طلبہ کا ایک وہاں سانیہ بھی ہوا پھر بہت لوگ وہاں کے سیول سوسائیٹی ایکٹیویس سب متحرک ہوئے تو پیپلز پارٹی نے تو ان کے ساتھ بلکل سولیڈیارٹی کا ہم نے اظہار بھی کیا ہے میں پھر کرتی ہوں میرے ٹوٹر اکاؤنٹ پہ بھی تھا سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا تو ہم یک جہتی بھی کرتے ہیں جو جتنے بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں اور بھرپور مضمت کرتے ہیں کسی بھی دہشتگردی کا جو دہشتگرد پھر سر اٹھا رہا ہے اس کو ہم میں نہیں سمجھتی کہ ہم یہ افورڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی ریاست میں پھر سے اس لیول کی دہشتگردی اٹھے سر اٹھائے تو ہم اس کی بھرپور مضمت بھی کرتے ہیں اور کابینہ میں بھی اس کو ٹیک اپ کریں گے کہ ایک محسر اور مربوط اس کے خلاف پالیسی بنائی جائے کیونکہ اس کے لیے پاکستان کی عوام نے ہماری مسلح فاج نے طویل عرصے اور ملک کی طول عرض میں ہم نے اس کا بہت بڑا بہت بڑی قیمت ادا کیا اسی ہزار لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں اور ملک کا سرمایہ پانی کی طرح بہا ہے ایک طویل دہشتگردی کے خلاف متحرک جنگ میں تو ان الفاظ کے ساتھ میں مائک بھی دیتی ہوں اپنے دوستوں کالیگ کو ان کو بھی مبارک بات دیتی ہوں پہلے کہ یہ اتنے بڑے محکمے میں ایسے پی ایم لگے ہیں اب ساری ڈیمانڈز آپ کی ان سے ہو سکتی ہیں اور فوری طور پر ہو سکتی ہیں تو سوالات آپ کے اس کے فوراں بعد ہم لے رہیں گے کنڈی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ بات ہوئی فلٹ کے حوالے سے جیسے ہی فلٹ آیا حکومت پاکستان نے جو ہے وہ جہاں پہ جس سیرے میں فلٹ آیا اس کو ریلیف دینے کے لئے ایک برپور کوشش کی کہ ہم ان کو ریلیف دیں اور پاکستان میں سب سے بہترین ڈیٹا جو کہ ورلڈ نے جس کو رکنائز کیا وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا تھا جس کی بنیاد پاکستان بی پس پارٹی کی حکومت نے جب دو ہزار آٹھ میں وہ رکھی تھی اور اس میں جو ہے جو فلٹ ایفیکٹڈ ایریاس تھے اس میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تقریبا ستائیس لاکھ انسٹھ ہزار چھ سو ایک بینیفیشریز آتے تھے جن علاقوں میں فلٹ آیا تھا اس میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ستر عرب روپے بندے تھے اگر ہم فی فیملی اگر ہم حساب لگا ہے تقریبا اندازا ستر عرب روپے کیش حکومت پاکستان نے تقسیم کرنے کا اعلان کیا جس میں پینسٹھ اشاریہ ایک ساتھ عرب روپے اس وقت تقسیم ہو چکے ہیں دو اشاریہ چھے چھبیس لاکھ فیملیز کے اندر تو یہ چیزیں جو ہے اب تین اشاریہ ساتھ عرب روپے رہ رہے ہیں ان فیملیز کے وہ بھی بہت جلد جو ہے ایک سسٹم چل رہا ہے ہم اپنے جتنے بھی سیلاب زدگان ہیں جن کی فیملیز ہیں ان کے گھر تک یہ کیش پچیززار پہنچا رہے ہیں ہماری برپور کوشش ہے کہ اس پر ایک ٹرانسپیرنسی ہو جان جان بھی بھی ہمارے جو ڈی جیز ہیں ڈیریکٹرز ہیں ہمارے جو ڈی بارٹمنٹ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ وہاں پر گھوم رہے ہیں جس کی بھی کمپلینٹ ہے جس طریقے سے بھی آتے ہیں اس کے پر فل فور ایکشن لیا جاتا ہے اور ایک سروے جو کہ والڈ اگنوز جس میں پہلے کہا تھا اس کے بعد حکومت نے اگلے سٹیپ بھی لینے یہ ریکنسٹرکشن کا جو آگے ہم نے فیس کرنا ہے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت جلدی کچھ کر سکیں گے اس میں تھوڑا سا ٹائم لے جا پاکستان بھی بس پارٹی کی پچھلی حکومت میں بھی دوہزار دس میں میں نے فلٹ فیس کیا ہمیں سوات اپریشن بھی فیس کیا بہت سے مشکلات فیس کی اس حکومت کے بعد آنے کے بعد بھی بہت سے مشکلات فیس کی گئی اس کا مقابلہ کر رہے ہیں مشکل فیصلے بھی ہوئے ہیں لیکن انشاءاللہ ہر مشکل کے بعد جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے اور انشاءاللہ کہ ہم جو سفر طے کر رہے ہیں آسانی کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے دیکھیں دس سال سے پیٹے کی حکومت ہے اس وقت خیبر پلخواہ میں الزامات لگانا بہت آسان بات ہے کیا آج ہمیں عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس خیبر پلخواہ میں جو بد امنی ہو رہی ہے اس کا ذمہوار کون ہے آپ کی صوبائی حکومت ہے آپ کی ناہل نالائک صوبائی حکومت ہے آج وزیرالہ خیبر پلخواہ محمود خان کے گھر میں لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں دشتگیت کی خلاف آج وہاں پر جلوس ہو رہے ہیں آج وہاں پر جلسے ہو رہے ہیں دشتگیت کی خلاف وزیرالہ کے گھر میں ہو رہے ہیں آج اس کو آپ جسی سے پہ تشبیع دے آج ملالہ یسف زی آئی ہیں فلڈ ایفیکٹیٹ ایریا کا وزیٹ کرنے کے لیے اور دوسری طرف اسی شہر میں جہاں پر ملالہ پہ کے اوپر اٹیک ہوا تھا سوات میں دوبارہ بچوں کے بس پہ ایک اٹیک ہوا آج خیبر خواہ میں جتنی بنبنی ہے اس کی زموار ہماری ایک ناائل اور نالائک صوبائی حکومت جو کہ پی ٹی آئی کی جن کو حکومت چلانے کا طریقہ نہیں آتا آج دوبارہ جو ہم کہتے تھے کہ ہم نے دشتگردوں کی کمر توڑ دی تھی ہم نے وہاں پر آپریشن کیا تھا دوہزار آٹھ سے آپ دیکھیں سوات آپریشن ہوا وزیرستان آپریشن ہوا کتنے لوگ نکل پاکستان دنیا کی تاریخی سب سے بڑی نکل مکانی ہوئی اس کے بعد ان نے لوگوں کو آباد کیا آج دوبارہ دیکھے کہ ان نالائکوں کے ہاتھ جب حکومت آئی تو یہ سوچویشن آگئی ہے آج عمران خان صاحب اپنے جلسوں سے نہیں تکتے ایک طرف خیبر پلخواہ ڈوب رہا تھا دوسری طرف جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں آج وہ پتہ نہیں ساتھ کے آٹھ دس سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ تو پرسو اتوار پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہوگی جو باتیں بلنگ و بات دعوے کر رہے تھے آڈیو لیگز پہ جو لوگ شادین پہ جا رہے تھے ان کی اپنی آڈیو لیگز اب آئی ممبران کی حوالے سے آئی پرچیزنگ کی حوالے سے آئی سب کچھ آئی وہ آپ کے سامنے ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف کوئی شاید نہیں ہونی چاہیے پولٹکس کو جس طریقے سے پی ٹی آئی نے گندہ کیا سب کے سامنے ہے گالم گلوش کی سیاست یہ ماضی میں اس قسم کی سیاست نہیں ہوئی تھی آپ نے نوجوان نصر کو جس طریقے سے گالم گلوش پہ لگایا آپ نے جو پولرزیشن اس پولٹکس میں کی بنیاد آپ نے رکھی وہ چیز نہیں ہونی چاہیے میں ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پرائیم میریسٹر ہاؤس اور پریزنٹ ہاؤس اور ان آفیسز کے اگر وہاں پر بگگ ہو وہاں پر جو ہے فون ٹیپ ہو تو اس سے بڑا ایک کونس ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم ازاد شہری ہیں اگر یا ہمارے جو ہے چیف ایکٹیف کے ہاؤس اور آفیسز بھی سیف نہ ہو تو کیا ازاد شہری ہیں تو اس قسم کی پولٹکس کو فروغ نہیں دینے چاہیے ہم اس کو کٹ ڈیم کرتے ہیں لیکن جب آپ ایک چیز کرتے ہیں اور آپ کی اوپر آتی ہے تو اس کو پھر آپ کو بغدنا پڑتے ہیں یہ گزاچات ہی ہماری اگر کسی کا سوال ہے تو جی جی ایک ہمیں ایک بات آپ سوال سے پہلے ایک نزیر صاحب کر رہے ہیں میں یہ کہنا چاہتی ہوں یہ باتیں جو کنڈی صاحب خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں سائیفر لیگز کا بھی ایک پورا چیپٹر ہے جس پر جو بڑھتا چڑھتا چلا جا رہے دیکھیں یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے لیکن کہ سائیفر لیگ ہو کہ ریکارڈنگ ہو اس طرح کی بات اس کی بھرپور مضامت اور تفتیش بھی کی جا رہی ہے لیکن اس سے آگے دیکھئے کہ جو باتیں کی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں اوپنلی کہتے ہیں کہ میں کھلو میں کھیلو اس کے ساتھ اور کوئی بات نہیں کی جاتی اور سینہ زوری کا عالم دیکھیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھئے میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہوں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اب میں کے میرے پاس پاوز نہیں تھے میرے پاس اختیارات نہیں تھے ابھی دیکھئے ویڈیوز چل رہے ہیں جہاں وہ مستقل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ون پیج پہ ہیں میں میں ہر بالکل با اختیار ہوں جو ہر چینل میں نے اپنے اپنی چلائی ہیں سیلیکٹیڈ نہیں ہوں اب پورا با اختیار ہوں ہمیں کس طرح جس طرح سپورٹ مجھ رہا ہے کسی حکومت کو سپورٹ نہیں ملا میں بالکل سب سے بڑھ کے سٹرونگ وزیر آزم رہا ہوں آج کہہ رہے ہیں کہ مطلب ماسٹر ہے نا یو ٹرن کے لیکن اتنا یو ٹرن کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے خانوی ان کا سر خود پھرنے لگا ہے کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو آئی دن نو کہاں سے فیصلے ہو رہے تھے بھئی آپ نے کسی سوال کیا جی جی آپ جی سننگی صاحب جی اب میرے اطلاع میں وہ پجاب میں ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے تو آج تو اس میٹنگ میں یہ ڈسکشن نہیں ہوا لیکن آگے جا کے ظاہر ہے پارٹی کے عادت جو بھی فیصلہ کرتی وہ ہمارے سینئر لیڈر ہیں اور کہیں اور بھی بات ہوئی ہے کہ ٹویٹس کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو دیکھیں ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں روز اور شب آپ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل دیکھیں کیا گالی گلوچ ہو رہی ہوتی ہے کیا ٹرولز کر رہے ہوتے ہیں میں تو آپ لکھ کے پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں پھر آپ پڑھیں تو ایک اور علجنے والی بات گالی گلوچ برگریڈ میں ہوئی تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف مستقل لوگ باتیں کر رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا زہرہ بلکل ماحول کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ جس کے ذمہ داری عمران خان کی میں بھرپور ذمہ داری عمران خان کو دیتی ہوں جی نہیں کہیں نہیں ہوا بھی جب اگر ہوگا تو پارٹی سیکرٹیریٹ اور ہماری اکھیادت لیڈرشپ وہاں مطالبہ بے شک پنجاب میں ہوا ہے مطالبہ ہوا ہے پنجاب کی صوبائی کچھ پارٹی گروپ نے یہ پریس کانفرنس کی ہے تو ابھی تک پارٹی قیادت نے کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا جو ایک رومہ چل رہا ہے کہ ایکشن دیا گیا ابھی تک نہیں لیا گیا جی بلدیاتی انتخاب بلدیاتی انتخاب بلدیاتی انتخاب ہیں اس وقت آپ وفاق میں بیٹھیں اور ساری پولیٹکس بلدیاتی ہوتی ہے جی آپ نے آپ تین سوال میرے بھائی ایسے زیادی اکرے ہیں کہ لانگ مارچ کی بات آپ کر رہے ہیں نا بلدیاتی انتخاب بلدیاتی سندھ گورنمنٹ کی موقف میں سمجھتی ہوں بلکل واضح ہے اس وقت بہرانی سلاب وہاں آیا تاوزن کلومیٹر لیک جھیل بن گئی ہے جو پانی ہے وہ اب میرے خیال میں اس کا نقشہ بدل گیا ہے اس پورے صوبے کا نقشہ بدل گیا ہے اور جو ری سیٹلمنٹ ہوگا وہ ایک جسے کہتے ہیں نا نئے سرے سے ہوگا اور اس کی ہمیں اس وقت تگو دو میں ہیں کہ لوگوں کو اپنے گھر جو جو چیخ نکل گئی ہے جیسا بھی گھر ڈوبا ہو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں واپس جائیں یہ آپ نے دیکھا ہے واپس جائیں اور وہ نہیں ہو پا رہا تو ایک بہت بڑا وہاں یہ بہران ہے اور اس وقت سیاست سب کے ذہن سے بہت دور ہے یہ والی تقسیم کی سیاست سیاست ایسی ہو جس سے لوگوں کو ہم جواب دیں ہو اور لوگوں کی انداد فرام کریں وہ ہماری سیاست کا اس وقت محور ہے and that is the بیانیاں دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ جی لانگ مارچ میں کیا ہوگا دیکھئے لانگ مارچز ہم نے بھی کی کنڈی صاحب اور میں مستقل کراچی سے لے کے بلکہ ہم دو تین ہی لوگ تھے مستقل کراچی سے لے کے اسلامباد اس ٹرک پہ تھے چیمن بلاول کے ساتھ اور ہم نے ایک گملانی ٹوٹنے دیا اور چیمن بلاول کھڑے ہوتے تھے اور کہہ رہے ہوتے تھے خود مجھے ہم پنجاب سے ایک صوبے سے نکل رہے ہیں ایک علاقے سے نکل رہے تھے تو اتنا لمبا ہو گیا تا کافلہ آپ کو یاد ہوگا کنڈی صاحب کے وہ دوسری طرف جانے لگا لوگ ان پیشنس میں تو انہوں نے خود مائک پہ کہا کہ دیکھئے یہ نہ کریں ہمیں نظم و ضب اور قانون کے دائرے میں رہنا ہے کہیں کسی کو تکلیف نہ پہنچے ویسے ہی ہمارا چھبیس میل لمبا کافلہ بنتا جا رہا ہے تو تکلیف تو ویسے نہ ہونی چاہیے کسی کو گملا تو نہیں ٹوٹا اسلامباد تک ایک جلسہ کر کے پورا من ہم الگ ہو گئے ویڈ گئے جا کے کسی کو تنگ نہیں کیا یہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم لاتھیاں لے کے آ رہے ہیں ہم ڈنڈے بڑھ سانے آ رہے ہیں یہ بقاعدہ دھمکی دی جاتی ہے تو کس کو آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے اور آپ آئیں گے ریڈ زون میں ڈنڈے بڑھ سائیں گے خون خرابہ کریں گے اور ہم کہیں گے آئیے شباش ماشاءاللہ یہ نہیں جمہوریت ہوتی اور ہمیں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے خاص طور پیپلز پارٹی کو کہ جمہوریت پہ درس نہ دیں نہ قربانی پہ دیں نہ جیل جانے پہ دیں یہ میں ریپیٹ بھی نہیں کروں گی بات آپ سب کو مجھ سے بہتر ہماری تاریخ اور ہمارا حال اور ماضی سب آپ کے سامنے ہے اس میں وہ جو کہتے ہیں کہ سیکشن وان ٹی فور وان ٹی فور ہائے ہے وہ تو عدالت نے بھی ان کو کہا راستہ نہ پو آپ کی دو سوبوں میں حکومت ہے تو انہوں نے راستہ نہ پایا وہ انہوں نے چار سال کس طرح حکومت کی سب کے سامنے ہے بات بھائی وہ تو سیکشن فور ٹی فور مستقل لگائے ہوئے ہوتے تھے سب پر اور اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریڈ زون پہ اٹیک کریں گے خون خرابہ کریں گے اور عدالت جب ان کو کہتی ہے آپ جا کے پاک میں جلسہ کریں جوسری جمہوری جماعتوں کی وہ جمہوری نہیں ہے وہ فستائیت کی لہر دوڑا رہے ہیں اپنے لوگوں میں اپنے آپ اپنی سیاست زندہ رکھنے اور اپنے عوام میں زہر گھولنے کیونکہ اب یہی راستہ رہ گیا ہے لوگ ویسے مشکل میں تو ہیں تو زہر اس طرح کی ٹاکسک سیاست جو ہوتی ہے وہ ان حالات میں وائمار ریپبلک کا وہ سلوٹ کرتے ہیں ہٹلر کا کوئی میں پیچھے رہوں گی کہنے سے پتہ نہیں لوگ آپ اس میں خس پس کر رہے ہیں لیکن کہتے نہیں میں بار بار کہوں گی وہ ہٹلر کی سلوٹ کروارے تھے اپنے لوگوں سے اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے انسانیت کی سب سے تاریخ باب تھا وہ پوری ہسٹری میں وائل وار پھر کیا آپ نے دیکھا اس کا کیا حال بنا اب جو صورتحال ہے وہ بھالے جانا چاہتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے ہیں یہاں سیکشن ون فورٹی فور نہیں لگے گا ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے رانہ سنا اللہ کو وہ اپنے آپ کو سمالنا جانتے ہیں اچھی طرح اور ہمارے ورکر بھی اپنے آپ کو سمالنا جانتے ہیں اینی آدھا کوئسٹن سمالنا جانتے ہیں کہ آپ نے ابھی بات کی کہ لانگ وارڈ لے کے آئے لیکن سمال مارچ سے وہ ریس نے یا کسی میں بھی نہیں روکا تھا اسی لئے پورا ہم نے ریڈ ڈال کے بھی آتے ہیں دوسری طرح پر جائے جو ہے خان کے جو مارچ اور کو آنے کے پر نے روک دیا جا نون لیکی تک سے دوسرا میں یہ باتی ہے کہ آرڈ جو لیک آئی اس میں بات یہ کی گئی کہ پیسٹ پارٹی کون سے مام نے خصوصی ہمارے اپوائنٹ ہو گئے بلیک میل کی کیا ہمیں ضرورت ہے پرائیم منسٹر بہت ہمارے ساتھ نہیں ان کی آڈیو میں ایسا کچھ نہیں تھا انہوں نے بلکہ بلکہ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے اکنالج کیا کہ میری بات ہو گئی ہے اور اس پر ہم آگے پیش رفت کریں پھر وہ دوسری بات پر آیا آپ نے ایسا ہی آپ کو کچھ مل نہیں رہا ہے تو آپ ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کی عادت ہو گئی ہے کیا یہاں کچھ ہے نہیں دھوننے کو تو کوئی آگ لگا دو دیکھیں دیکھیں ایک منٹ ماضی کے لانگ مارچ میں اور اس لانگ مارچ میں فارک ہے پاکستان بیپس پارٹی نے جو کراچی سے لانگ مارچ شروع کیا تھا اسلام آباد تک ہم ایک ہی بات چیرمے صاحب کر رہے تھے بلاول صاحب کہ یا آپ استیفہ دے الیکشن کا اعلان کریں یا ادم اعتماد پر سامنا کریں اور ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک میں جلسہ کر کے ہم چلے جائیں گے ہم نے اسی دن جب ہم اسلام آباد انٹر ہو رہے تھے ہم نے ادم اعتماد کی تحریک جمع کر رہی ہم نے جلسہ کی اور پورا منطور پر منچہ کی ہوئی ماضی کے جو ٹریک ریکارڈر ہے اور اس کے بعد دیکھیں پی ٹی آئی کے دور میں جو جو پارٹیوں نے لانگ مارچ اور دھرنے یہاں پہ دیئے ان کو ایک جگہ الوکیٹ کی گئی تھی اور وہاں پر آپ نے دیکھو کہ کوئی نقصان کس چیز کا نہیں ہوا پی ٹی آئی کا ماضی کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے اداروں پر حملے کیے ہیں انہوں نے جو ہے انسٹیوشن پر جس طرح حملے کی اس طرح پولیس کے ایس پی کو ایس اس پی کو سب سے سامنے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہاں پر پٹوایا مختلف چینلز پہ جو ان کے حق میں نہیں ہوتے تھے خبر نہیں لگا تھے ان کے اوپر پترو بھی کرتے تھے کسی ریڈر میں جورت نہیں تھی کہ اس کا جو ہے وہ کنڈیم کر سکے سب کچھ ہونے دیا تو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ان کا بالکل غلط ہے ابھی بھی جو لانگ مارچ تھا اس میں یہ چیزیں پہلے آ کر یہ منتے کر رہے تھے ان کے چار روٹی ڈیلیگیشن آیا تھا یہاں پر انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں کہ ہم نے کہا یہ چیز نہیں ہو سکتی اس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے آئے کس طریقے سے گئے ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ دیکھیں اپوزیشن میں حق ہے آپ کا جمہوری حق ہے کہ آپ پورا منتجاج کریں لانگ مارچ کریں لیکن اگر آپ قانون قوت ملیں گے تو وہ والے ڈی چوک والے جو ہے وہ ختم ہو گئے آپ کے جو ناچ گانے تھے وہ ختم ہو گئے اب آپ کو پھر جیل پی دیکھنے پڑے گی تھانے پی دیکھنے پڑے قانون قوت ملے گے تو قانون نیشن میں جی دیکھیں میں سمجھتی ہوں آلریڈی ایک میٹنگ آن دا کارڈز ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے اور ای پی ایس پابلک سکول آپ پہلے دیکھ چکے ہیں تو ہم سب اس بارے میں آلرٹ ہیں اور اس بات کو بلکل مضمت نہیں کرتے تو پھر وہ ایک اور بھی بات بنتی ہے کہ کہیں کوئی اور سمجھوتا نہیں کر دیا پہشتگردی سے کیونکہ دنیا میں آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسا میں نہیں چاہتی تاثر پہلے کہ ہم نے کوئی اپنی پالیسی میں ہم بلکل کنسسٹنٹ ہیں اور ظاہر ہے کیونکہ اس میں ریاستی ادارے بھی تشدد کا سامنا بنتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بچوں پر کوئی اٹیک ہو یہ عدم انسانیت کی کیفیت جو ہے آپ نے بھی کابل میں بھی دیکھی ہے وہاں بھی اٹیک ہوا ہے بچوں پر سکول سکولوں پر تو یہ سکولوں پر اٹیک کرنا یہ دیکھئے یہ کہیں سے نہ ہمارے مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے نہ انسانی نہ کوئی آئین کی تو بات چھوڑیں لیکن انسانیت کی تقاضوں کو بھی یہ بہت پار کر چکا ہے اور ہمیں اس طرح کے منظر بہت غم و حصے کی لہر دوڑتی ہے لوگوں میں اور اس قسم کے منظر پھر ہمیں دیکھنے نہیں چاہیے کیونکہ ہم بہت اس کی بڑی قیمت دے چکے ہیں اور بڑی ایسی جنگ جیتی ہے جو کسی نے دیکھیں ہمیں اس کا ریکنیشن نہیں ملا پاکستان کو میں انگریزی میں ہمیشہ جب کہتی تھی کہ دیکھیں آپ ایسا یہ کاؤنٹر ٹیررزم کاؤنٹر ایکسٹریمزم اتنا مشکل ایسیمیٹرک وارفیر ہوتا ہے آپ جیسے سوپ کھا رہے ہوں کانٹے سے وہ ایک آپ موہ میں رکھتے ہیں وہ نکلتا ہے یہ دنیا کا سب سے مشکل قسم کا وارفیر ہے اور یہ کنونشنل کامبیٹ نہیں ہوتا تو اس میں ایسیمیٹری اتنی زیادہ ہوتی ہے اور قیمت کنونشنل فوس سے خیر پاکستان نے القاعدہ کو بھی ہٹایا یہاں سے مجھے یاد ہے میں نے یہ اناؤنس بھی کیا تھا از ایمبیسٹر سب نے اس بات کو اکنالیج کیا اعتراف کیا پاکستان کی خدمت کو سراہا تو یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں اب یہ ہماری سرزمین پہ پھر یہ جب سر اٹھتا ہے اس طرح کی دہشتگردی اور درند بالکل بالکل بابارک بہیوئیر درندوں کی طرح کہ جب آپ سکولوں پر بچوں پر وینوں پر اٹیک کرتے اور آپ جان کے کرتے ہیں یہ کوئی مسٹیک یا ایکسیڈنٹ نہیں ہے یہ دانستہ طور پر کام کیا گیا تو پہلے تو مضامت کرنا ضروری ہوتی ہے کیونکہ کوئی ابھام نہ رہ کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے اقتدار کے خاطر کوئی سمجھوتے کر لیے ہوں بہت لوگ کرتے ہیں نا واخر طالبان خان کیا تھا وہ تو سرارہ تھا کہ نہیں میں ان سے بات کروں گا بات کیوں نہیں کرتے ان کے صوبے میں ہو سبی پاور سے باہر آتے ہیں تو ایک ہی طرح کی بات مختلف بات یعنی مجھے یاد ہے کہ فیصل صاحب ربزن کے سرداری صاحب نے ان سے ان پجانی کی بات کی تو سرے دن پرائیم سر نواز شریف میں چنانچ رکھا بات وہ کہہ سکتا جو کام عمران خان اپنے دور میں کر رہا تھا آج مجھے مجھے بھی بتائیں کہ جو نظریات ہوگی جس جماعت اکڑی ہوگی جب بھی کوئی باک اپ آپ کا قویسٹن کیا ہے بہت لمبا جی جی آپ آپ پوچھیں اور آپ دیر سے آئیں تو آپ نے اور پیچا لگایا ٹھیک ہے لیکن میں ضرور یہ کہوں گی کہ دیکھیں نہیں بلکل نہیں ہو رہا نہ ہم نے ملک کی قسمت ملک کی کا مستقبل نہ ملک کا جو اس وقت اقتصادی مستقبل تاریخ کر کے گئے ہیں وہ دعو پہ نہیں لگایا جو انہوں نے خارجہ پولیسی کو پاکستان کے ایک گھاؤ میں ڈالا وہ ہم نہیں کرے بلکہ اس کا بلکل برقس کر رہے ہیں ہم جن اندھیروں میں وہ لے کے گئے ہیں ابھی بھی ان اندھیروں سے اس ملک کو نکال رہے ہیں پیچھ میں اونچ نیچ ہوئی ہو اور ہوتی رہی ہے تو اس کی میں آپ سے معافی مانگتی ہوں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کی یہ سوچ یہاں تک پہنچی کہ ہم وہی کر رہے جو عمران خان نے کیا اس نے آئی ایم ایف کو خط لکھا کہ پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کی اس وقت جو ہم کرنے جا رہے ہیں فردر ایکسٹینشن ارینجمنٹ میں رینیو کرنے جا رہے ہیں اس کو نہ کریں یہ پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی کسی جماعت نے اس چلو بھر اس طرح کی بغاوت کا سوچا بھی نہیں ہے اگر سوچا ہے تو آپ مجھے بتائیے یہ بغاوت ہے ملک سے کہ جب ملک ڈگمگا رہا ہے دیفولٹ کے نزدیک کے دھیانے پر کھڑا ہے آپ کا فارمر فائنینس منسٹر اس طرح کے خطوط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے ہم سرپلس نہیں دے سکتے جب سب کو پتا ہے چاروں صوبے ہمیشہ سرپلس دیتے ہمیشہ دیتے دوسری بات میں آپ سے نہیں نہیں آپ نے بہت اہم بات پوچھی اور پیر نہیں جمتے وہ بار بار ریپیر کر رہے ہیں ان ڈیمیجز کو جو یہ کر کے گئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے جو اس وقت صورتحال ہے جو سٹیبلائز ہوئی ہے اکانومی اور ابھی اور بہت راستے سامنے کیونکہ جس گھاؤ کے سامنے یہ چھوڑ کے گئے ہیں وہ بہت گہرا چار سال انہوں نے جو کیا ہے اس ملک کو دوانے سے واپس لانا بہت ہی بڑی اور اس کی سیاسی قیمت بھی ہم ادا کر رہے ہیں بہت لوگوں نے کہا آپ نہ کریں اس کو ڈوبنے دیں لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا اور بہت مشکل فیصلہ تھا کسی کو اس طرح ان کی سوچ میں فیشس سوچ میں یہی ہوتا ہے کہ میں سفرد واحد ہوں میں رنگ کروں چاہے اور چیز کے ذریعے اور میں مستقل رہوں میں تو کہتی تھی یہ مونرکی نہیں ہے ان کو نہیں سمجھ رہی آج اقتدار کر نہیں ہوگا جی تو بڑا مشکل فیصلہ تھا لیکن یہ پاکستان کو مل اپنے ساتھ پاکستان کو ڈبانے تیار تھے میں ڈوب رہا ہوں تو ساروں کو ڈباؤ سنم یہ ہو رہا تھا یہ پیپل پارٹی کبھی بھی نہیں کرے گی اپنی قربانی ہم دیں گے اور میں پرائم منسٹر کیلئے بھی کہہ سکتی انہوں نے یہ بات کہی ہے میرے ہوتے ہوئے کہ ہم پہلے اپنی قربانی دیں گے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان جھوٹا خط لہ رہا ہو پاکستان کو آئیسولیٹ کرو جس وقت آئی ایم ایف ڈیل کٹ ہونے والا ہے اس کی انفنڈڈ سبسیڈیز دیتے رو اور پھر کہہ دو کہ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا مجھے میری تو سازش ہوئی ان کے پریزیڈنڈ الوی نے خود کہہ دیا کہ میری نظر میں کوئی سازش نہیں ہوئی ہے یہ سازش کے تحت نہیں نکالے گئے پھر ان پر ڈنڈے بڑسے ہوں گے تو انہوں نے کوئی کمزور قسم کی وضاعت نے کرنی شروع کی ایک اور چیز دیکھیں آپ نے جو آزم سواتی صاحب کی بات کی دیکھیں کیا کوئی آزم سواتی کی ٹویٹ کو سپورٹ کرے گا آزم سواتی کے ماضی کا ٹرائر ریکارڈ یو ایس میں جو ہے وہ بھی سب کے سامنے وہ یو ایس اے نہیں سکتا اس کے متعلق جو وہاں پر جو ہے کیسز جو بھی وہ نہیں سکتا جس قسم کی ٹویٹ اس نے کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس قسم ٹویٹ کر کے اپنے سٹیٹ کو مضبوط کر سکتا ہے سب سے بڑی قربانی ان دنوں میں میں سمجھتا ہوں کیونکہ عمراند خان کے ماضی شیف آف سٹاف نے دیا شاہباز گل صاحب 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 تو ہم آج مطالبہ کرتے ہیں عمراند خان صاحب صاحب کہ اپنے چیف آف سٹاف کو دوبارہ اپنی نوکری پر تو بھال کر دے دی اس کو اپنے عوضے پر تو بھال کر دے دوسروں کی عوضوں کی بات تو کر تا ہے کہ اپنے چیف سٹاف کو اپنے عوضے پر اس کے دا آت میں وہ تو پہلے کم اس کے تو بال کر دے اپنی مرضی کے منٹس بنانے کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی نہیں جھوٹ کی مبنی پر مبنی سیاست نہیں کیا کیوں کیسے آپ معزنہ کر رہے ہیں معصوم پیپلز پارٹی کا جی آخری سوال دے ادھر جب بھی کوئی دھر نہ ہوتا ہے پیجاز ہوتا ہے پورا اسلام بات کیا ملک کنٹینر میں بند کر دیا جاتا ابھی بھی سارے راستے بند ہیں لوگ کو اصل جنرل پرابلم اس چیز سے ہو رہی ہے کب ختم ہو کی جو معاملہ شروع ہوا تھا آپ کی حکومت میں تائر قادری صاحب آئیتے وہ آج تک چل رہ ہے دوسرا ختم ہو آپ سے سوال ہے شیخ صاحب کہ شدیر دیپریشن میں ہوں اپنے خلاف کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتا ہوں تو آپ مفامل کی جماعت ہے جو کہ وہ کہ میں بہت دیپریشن میں ہوں دیکھیں اب ان کے لئے میں دعائی کر سکتا اور دیپریشن کی دوا صرف عمران خان ساب کے پاس ان سے مشاورت کریں ان کے پاس بہت اچھے چھ دوائیں دیپریشن کے حوالے سے تو یہی مشور ہے سکتا ہاں ہاں کنٹینر کا دیکھئے کنٹینر صرف ریڈ زون میں ہوتا ہے اور دیکھ لوگوں کی تکلیف ہم بالکل سمجھتی ہوں میں یہ انسانی حقوق کی بات نہیں ہے یہ سمپل سی بات ہے اگر کوئی جماعت آپ کے capital کو آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں جی سب سے جمہور کا علمبردار ملک میں چلے جائیں وہاں آپ دیکھ لیں گے پرانی ہو یا سب سے اگزامپل دے سکتی ہوں آپ چاہیں کوئی کرنا بھی نہیں چاہتا لیکن انہوں سے ایک سو چھ ہے ان کو اور کچھ نہیں سمجھ جا رہا وہ صرف اقتدار میں ہیں وہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ 33 ملین لوگوں کا اس وقت متاثر ہے اس ملک میں جو اس ٹھلیلیا سے زیادہ اتنے بڑے کانٹیننٹ سے زیادہ سات ملین زیادہ پاپیولیشن ہے آپ بتائیں کسی اور ملک میں یہ عوام برداشت کرتی ان سے یہ سوار کہ میرے لئے اور پیپوس پارٹی کے لئے صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور حکومت کے لئے بھی میں پرائیم منسٹر کی طرف سے بھی کہوں گی بڑھ بلاول بھٹو زداری نے ہمیں یہ کہا ہے کہ یاد رکھیں کہ اس وقت صرف ایک مسئلہ ہے پاکستان پیپوس پارٹی کے لئے ہر حکومت کے لئے وہ سلاب زدگان کی تقویت ہے ہم نہیں پورا کر پارے تینتیس لوگوں کی تقویت اور ریلیف جیسے ہونی چاہیے آن ٹائم میں اطراف کر رہی ہوں مگر میں اس کی وجہ بھی بتا رہی ہوں کہ بیس میلین لوگ ابھی بھی ان تیس میلین سے بیس میلین ابھی بھی ضرورت میں ہیں ان نیڈ ہیں یہ یونائیٹڈ نیشنز کی ایجنسی بھی زمین پہ ہیں وہ سارے مجھے جنیواز ہوں یہاں کہتے ہیں ہم نے اپنی تاریخ میں انسانیت کی تاریخ میں ایسا سانیہ نہیں دیکھا جب آپ کے ملک میں ایسا ہوتا ہے تو بتائیے آپ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں توڑا تقسیم کی کہ میں کیپٹل پہ مارچ کروں گا آپ سیاست کا وقت ہوتا ہے لیکن یہ اٹھارہ ہفتوں سے بہت سارے افسران ایک پوری رات نین نہیں سوئے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں آج پھر جانے باری تھی میں گھر نہیں جا سک رہی ہوں پانچ ہفتے ہو گئے آج میرا بیکس چلے گئے تھے ایپورٹ میں پھر واپس آئی ہوں بیکوز میٹنگ کرنی تھی یہ سب تیہ کرنا تھا پھر کچھ نہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے کوئی آگیا ان سے ملنا ہے کوئی انجیو آ گیا وہ بھی آپ کے ملک میں کام ہی کرنے آ رہے ہیں وہ بھی آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ ایک دن کی مدد بھی کریں تو ہمیں ان کا ہاتھ جو انہوں نے ایکسٹینڈ ہمیں کیا وہ پکڑنا ہوتا ہے جتنے بھی ہمارے سامنے بڑا امتحان کی گھڑی ہے ملک کے لیے انیس سو اکھ اٹر کے بات سب سے بڑی امتحان کی گھڑی ہے اور ہمیں اس وقت تقسیم کی سیاست دو سیکنڈ نہیں بھاری میں تو ان کی بات بھی نہیں کرنے والی تھی وہ بات شروع ہوئی تو لگی لپٹی تو ہم کرتے نہیں تو یہ بات ہوئی نہیں تو ہمارے لیے ایک ایشو ہے وہ تیتیس لوگوں کی کو جو اس وقت متاثر ہیں ان کی تقفیر تینک موسیقی